موسیقی جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے تو اس میں مدد کا جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس جایا جائے انہیں پناہ دی جائے مشرقین مکہ نے صحابہ اکرام کو جب مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تو اہل مدینہ نے ان کو گلے لگایا اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا ان کو کاروبار میں شریک کیا تو مدد کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ ہم ان کو سینے سے لگائیں جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے پاس وسائل نہیں ہیں ذرائع نہیں ہیں یہ کام بنیادی طور پر حکومتوں کے ہوتے ہیں اگر حکومتیں ساتھ دے تو ہو سکتا ہے اگر ہماری حکومتوں کے دل میں اللہ الرحم کا جذبہ ڈالے وہ راستہ کھولیں بورڈر کھولیں اور مسلمانوں کو وہاں لے جانے کا کوئی انتظام کریں ان تک مدد پہنچانے کا تو پھر تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا آسان ہے یہی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں لیکن ظاہر ہے فی الحال کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے ترکی کی حکومت نے سنا ہے کہ مدد کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ ان کے حکمرانوں کو اس پر عجر عطا فرمائے باقی پوری دنیا کے حکمران تو بے حصہ رہے ہیں اور وہ بس تماشا دیکھ رہے ہیں اور یوں کہنا چاہیے کہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اگر صاف لفظوں میں کہا جائے کہ اپنی باری کا جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو لٹتا ہوا دیکھے اور خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کل میں بھی لٹوں اور میرا پڑوسی بھی دیکھ کے مجھے خاموش رہے باقی اب ہم کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو ہے دعا اپنی دعاوں میں اجتماعی اور انفرادی دعاوں میں ان کا نام لے کے ان کے لئے دعا کی جائے دوسرا ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت قنوط نازلہ ہے فجر کی نماز میں ظالموں کی تباہی بربادی کے لئے قنوط نازلہ کا احتمام کیا جائے مساجد میں اور تیسری چیز جو آج کل میڈیا گھونگا بنا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان کہیں ذرا سب بھی ظلم کریں میرے کلپ ہے اسلام اور دہشتگردی کے نام سے دس منٹ کا وہ آپ لوگ ضرور دیکھئے گا کہ اگر ہمارے ہاں کہیں کچھ ہو نا غیرت کے نام پہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ظاہر ہے غلط ہے اجازت نہیں ہے قتل کرنے کی لیکن اس غلط کو بہت بڑا چڑھا کے میڈیا پیش کرتا ہے پوری دنیا کے میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے کہ پاکستان کے فلاں گاؤں کے فلاں قضبے میں گلی نمبر فلاں مکان نمبر فلاں میں یہ ہوا ہے لیکن یہ جو ظالم قومیں جب مسلمانوں پہ ظلم کرتی ہیں جیسے برما میں باقاعدہ قتلے بنا بنا کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے کنٹینر بھر بھر کے آگ لگائی جا رہی ہے اس ظلم کو دکھانے والا کوئی نہیں ہے مظلوم کی مدد اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ ہوتا ہوا ظلم دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں اسے کم از کم یہ احساس تو ہو کہ دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو بند کوٹری میں مارا جائے وہ تو ویسی یعنی اس کو غم کا احساس زیادہ ہوگا اور کسی کو پتا ہو کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے مسلمان بھائیوں کو کم از کم علم ہونا چاہیے اس سے اس کے غم کسی حد تک ہلکا ہو جاتا ہے تو آج کل یہ جو میڈیا ہے یہ تو کرے گا نہیں اور اس سے توقعات بھی نہ رکھیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات دنیا کے ہر ہر کونے تک پہنچا سکتے ہیں ووٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے اور اس سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھائی جائے اس سے بھی الحمدللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں تو آگ لگے گی نا اور کہیں نہ کہیں تو لوگ اٹھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ دنیا کے سامنے ان قوموں کا مکروح چہرہ آ جائے گا کہ یہ بنتے کیا ہیں باتیں کیا کرتے ہیں سارا دن ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں دنیا میں امن کیسے آئے گا اور خواتین کے حقوق کی بات جانور اور کتے بلی تک کے حقوق کی بات ہو رہی فلاں ایک جانور کی نسل ختم ہو رہی یہ کچھوہ فلاں قسم کا جو ہے نا وہ مادوم ہوتا جا رہا ہے اس کے انڈوں کی حفاظت کے لیے ایک پوری ایک سائنس دانوں کی ٹیم حرکت میں آ گئی ہے اور فلاں ایک نسل کی بلی ہے اس کے جو ہے نا دو تین بچے پوری دنیا میں رہ گئے ہیں وہ مر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی وجود میں آئی ہو کہ بھئی یہ دیکھیں یہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ ہم نے خود ہی کرنا ہے تو ہم نے یہ آواز ہم اٹھا سکتے ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا فیس بوک ووٹس ایپ وغیرہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے ہم اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں ہمیں کیوں پتا چلا آج جو میں یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ برما پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ ٹیلی ویجن میں خبر دیکھی ہم نے یا اے آر وائی میں یا کسی نیوز چینل پہ ہم نے دیکھا ہے ظاہر ہے ایسا نہیں ہے ہمیں بھی ووٹس ایپ پہ وہاں سے تصویریں آنا شروع ہوئیں تو کچھ لوگ ذاتی طور پر کیمرے کی آنکھ میں ان مناظر کو محفوظ کر کے ہمت کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں وہ پھر خبریں دنیا میں پھیل جاتی ہیں تو یہ جو ہے نا الیکٹرونک میڈیا اس کا بھرپور استعمال کیا جائے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی بھرپور استعمال بار بار ان تصاویر کو جو ڈیجیل تصاویر ہیں اور ان پہ ہونے والے مظالم کو دنیا تک پہنچایا جائے کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ مسلمانوں کے دل برما کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جائیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی دل دھڑکنا شروع ہو جائیں گے آنکھیں نم ہونا شروع ہو جائیں گی کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے تو یہ بھی مظلوم کے ساتھ اس کے غم میں شرکت کسی مظلوم کے ساتھ اس کے غم میں شرکت کر لینا یہ بھی کسی حد تک مظلوم کی مدد کے زمرے میں آتا ہے کسی کو روتا ہوا دیکھ کے دو آنسو بہا دینا اس سے بھی اس رونے والے کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں اس کو بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے پھر اس میں ایسا ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغو عنیف ولو آیا فرب مبلغین اوعا من سامے ایک بات بھی سنو تو نبی نے فرمایا کہ میری بات سنو تو آگے نقل کر دو کیونکہ بعض دفعہ جس کو نقل کی جاتی ہے جس کو بات بتائی جاتی ہے وہ زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جب یہ چیزیں آگے پھیلائیں گے ممکن ہے کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ایسے لوگوں کے جو ہے نا تک یہ خبریں پہنچ جائیں جو وہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ان میں وہ صلاحیت ہو ان میں وہ طاقت ہو وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں یا ایوانِ بالا تک آواز اٹھا سکتے ہیں وہ وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے تو پہنچانے میں جو ہے نا یہ خبریں پہنچانے میں اور یہ ان مظالم کو دنیا کو دکھانے میں اس میں سستی اور کاہلی سے کام لے لینا چاہیے ان مظالم کو دنیا کو دکھانے کا اثر کتنا ہوتا ہے اس کی دلیل دیکھو ایک اصول ہے کسی بھی چیز کو سمجھنا ہونا تو اس کی اپوزٹ کو دیکھ کے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کسی کو دن کی روشنی کی نعمت کی قدر نہ ہو اس نے روشنی دیکھی ہو اسے آپ بتانا چاہ رہے ہوں کہ یہ روشنی کتنی بڑی نعمت ہے تھوڑی دیر کے لیے اندھیرے میں لے آئیں اس کو وہ کہے گا بھئی لائٹ جلاو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو اندھیرہ دکھائیں گے تو روشنی سمجھ میں آئے گی یہ سوشل میڈیا کی یا الیکٹرانک میڈیا کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ان مناظر کو ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ ٹیلی ویجن کی سکرین پر لانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو پتا ہے اس کی افادیت کا اندازہ ہے وہ اس لیے نہیں ان خبروں کو اپنے یعنی چینل کا حصہ بنا رہے ہیں کہ ان کو اس کی افادیت کا اندازہ ہے وہ جیسے جمعود اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا جمعود اختیار کرنا اس کی علامت ہے کہ بھئی اس کا الیکٹرانک میڈیا پہ آنا یہ کسی حد تک بہت حد تک موثر ہو سکتا ہے تو اسی سے آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو اتنا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس خاموشی کو توڑنے کا نقصان ہے ظالموں کو نقصان ہوگا اس کا تو آپ اس خاموشی کو توڑنے میں اپنا جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں یہی توڑا جا سکتا ہے کہ ویڈیو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیا جائے اس پر کمیٹس دیا جائیں موسیقی